اسلامباد ہائی کورٹ میں دو کیسز کی اپیل پہیرنگ تھی ایک تو شہانہ ریفرنس اور دوسرا سائبر کیس ابھی پہلحال سائبر کیس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں جس میں ہمارے طرف سے اپیلنڈ کی طرف سے ارگومنٹس ہو رہے ہیں آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آج اٹیالہ جیل میں بھی ایک کیس تھا الکادر ٹراسٹ والا وہ بھی ٹرائل چل رہا ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ڈیڑھ سال کے دوران دو سو کیسز بنائے گئے تھے وہ سارے بوگس بیسنس کیسز تھے پولیٹیکل وکٹرمائزیشن کی بنیاد پہ وہ کیسز بنائے گئے تھے کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ پانچ دن میں تین سزائیں دے دو پینتی سال کی سزا دے دو عوام میں یہ باور کراؤ کہ عمران خان صاحب اب بڑے عرصہ کے لیے جیل جا چکے سے کسی اور طرف آپ دیکھیں پروپوزر سیکنڈروں کو جو روکا جا رہا تھا اور الیکشن میں پرانسس میں سارے ہرڈلز کیے جا رہے تھے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ خان صاحب کو لوگوں کے دلوں سے نکالے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے عوام نے غلامی نامنظور پہ لبے کہتے ہوئے عمران خان صاحب کی وجہ سے ٹو تڑ مجارٹی پاکستان تحریک انصاب کو دی ہے اسی طریقے سے جو ٹرائل اب چل رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے ٹرائل چلے جس میں سے نہ خراس اگزامینیشن کا مقا دیا نہ اپنے صفائی میں ایوڈنس کا مقا دیا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا سارے میڈیا اڈیالا جیل آیا کرتا تھا باہر میں ہم بریف دیا کرتے تھے انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب خان صاحب باہر ہوں گے یہ سارے کیسز ہائی کورٹ میں کواش ہوں گے ہمارا عدلیہ سے یہ درخواست ضرور ہے کہ جس طریقے سے ہمارے خلاف کیسز ڈیسائیڈ ہوئے اتنی جلدی سے انصاب کی پراہمی ہونے چاہیے جج صاحبان اڈیالا جیل میں چودہ چودہ گھنٹے ہیرنگ کیا کرتے تھے دس منٹ کی بریک لیا کرتے تھے اور آج دوسری طرف بھی دیکھیں نواز شریف کے دونوں بیٹھے جو پانچ سال سے عدالت سے مفرور تھے پروکلیم اپ ہنڈر ڈیکلیئر ہو چکے تھے سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہوئی تھی پاناما کے کیس میں ان کے نام آئے ہوئے تھے جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں ان کے خلاف ریپورٹ بنی ہوئی تھی نیب کی ریفرنسز فائل ہو چکے تھے لیکن فقط 24 آورز کے اندر اندر وہ لوگ ختم ہو گئے اور ان کے کیسز سے وہ بری ہو گئے اسی طرح ہمارا بھی حق ہے قانونی اور عینی وہ ہمیں حق ملنا چاہیے ہم عدلیہ کے احترام کرتے ہیں عدلیہ پہ احتمال کرتے ہیں قانون کی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہر عدالت میں جاتے ہیں ہم عدالت سے فقط ایک بات کی امید رکھی ہوئے ہیں کہ ہمارے جو فنڈمنٹل رائٹس کے ان کی پروٹیکشن کرتے ہوئے عدلیہ کو ان کا اوت ریمائنڈ کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اس کیس میں بھی آج مندے پہ چلا گیا ہمیں امید یا عدلیہ اس میٹر کی سنسٹیوٹی کو دیکھے گی آپ خان صاحب پہ پرشور ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کی کنوکشن کی گئی ہے بشرا بی بی کا جو کیس ہے تو شخانہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بی بی کا نام تو شخانہ کی لسٹ میں نہیں ہے بی بی کا نام کوئی گفٹ آیا نہیں بی بی نے کوئی گفٹ ریسیو نہیں کیا بی بی نے کبھی پیسے نہیں دیئے بی بی نے کوئی ٹیکس اس میں نہیں دیا بی بی کا نام تو شخانہ کے لسٹ میں ڈکومنٹ میں نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ والوں کے پاس نہیں تھا کبینٹ ڈیویجن کی لسٹ میں ان کا نام نہیں تھا الیکشن کمیشن میں جب کیس آیا اس میں بھی ان کا نام نہیں تھا جب تو شخانہ کا ٹرائل دلاور جج صاحب کے سامنے چلا اس میں بھی بی بی کا نام نہیں تھا صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے بی بی کو چودہ سال کی سزا دے گئی ہے لیکن اب عدلیہ کے سامنے یہ سارے کیسزیں ہم ہائی کورٹ سے امید کرتے ہیں استعداء کرتے ہیں کہ یہ انزائیٹی کو ختم کر لے یہ سارے پروسٹ جو اللیگل ہوئے تھے اس کو ختم کرتے ہوئے جل سے جل انصاف پہ مبنی پیسہ لے دے خان صاحب کو ایکوٹ کرے تاکہ خان صاحب باہر ہو اور اپنے عوام کے ساتھ ہو